ہائی فرینڈز میری یوٹیوب چینل گھریلو نسکے اثردار اوپائے میں آپ کا ایک بر فیر سے بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو چہرے کی سکین کو گلوئنگ بنانے کا ساتھی چہرے کے رنگ کو نکھارنے کا ایک آسان سا گھریلو پہ بتانے جاری ہے اس نسکے کی استعمال سے آپ کی تچھا بہت زیادہ سوفٹ ہوگی سمود ہوگی ساتھی اس پر گلو بھی آئے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی توجہ کے رکھپن کو دور کرے گا اور آپ کی توجہ کو خوبصورت بنائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹیں میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو جلدی کلک کریں جس سے نئے ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے گا تو چلی شروع کرتے ہیں بہت سارے ایسا لوگ ہیں جن کے چہرے پر گلو نہیں ہوتا اور چہرہ روکھا ہوتا ہے سکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے توجہ پر بہت جلدی جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں اور چہرے پر داگ دبیں نکل آتے ہیں میرے اس نسکے کے استعمال سے آپ کی توجہ بیداغ ہو جائے گی گوری ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا شوگر یعنی کہ چینی چینی ہماری توجہ کو اچھے سے ایکسپولیٹ کرتا ہے یا ہماری توجہ کو اچھے سے سکرپ کرتا ہے یا گھرے لوس کرپ کا بہت ہی اچھا سا کام کرتا ہے چینی کے استعمال سے آپ کی توجہ سوافٹ ہوتی ہے اور سمودھ بھی ہوتی ہے ساتھی ان میں گلو بھی آتا ہے اب آپ کو اس میں مکس کر لینا ہے آپ کو لینا ہے گرین ٹی گرین ٹی مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا گرین ٹی ہماری توجہ کو بہت ہی خوبصورت بناتا ہے یہ ہماری توجہ کو نکھارتا ہے ساتھی ہماری توجہ کو گلوئنگ بھی بناتا ہے گرین ٹی انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری توجہ کو جوان بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے اب آپ کو اس میں مکس کر لینا ہے شہد آپ کو شہد لینا ہے ایک چمچ شہد نیچرل موسٹرائزر کا کام کرتا ہے جو ہماری توجہ کو گلوئنگ بناتا ہے اور ہماری توجہ کو نکھارتا ہے ان ساری چیز کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کے استعمال کرنا ہے اپنی توجہ پر اسے اچھی طرح سے لگائیں اور آپ کو اسے سکرب کرنا ہے بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس طرح سے آپ کو تین سے چار منٹ تک سکرب کرنا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دینا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ اسے لگا کے چھوڑ دیں پھر آپ نورمل پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں اس کے پہلے استعمال میں آپ کو کافی فرق دیکھنے کو ملے گا آپ کی توجہ گلوئنگ ہوگی سوفٹ ہوگی سمود ہوگی ساتھ ہے آپ کی توجہ میں کافی نکھار بھی آئے گا اس کے علاوہ یہ توجہ کے داگ دبوں کو میٹانے میں بھی کافی مدد کرے گا اس کے استعمال آپ ہفتے میں دو سے تین بار کریں دو بار جرور اس کے استعمال کریں یہ بہت ہی جیدہ ایفیکٹیو ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیجے سے لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں